ہسٹری میں پہلی مرتبہ آئی سی سی نے ایک میٹنگ ایشیا میں رکھا ہے اس میٹنگ کا ایجنڈر کیا ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ چیمپئنڈ ٹرافی کے بارے میں بات ہوگی اور آئی سی سی چیمپئنڈ ٹرافی کو کینسل کرے گی پاکستان سے اور کسی ہائی بریڈ موڈل میں لے کی جائے گی تو اس کے بارے میں آئی سی کا جو ایجنڈر ہے نا اس میٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں دیکھیں انیس سے بائیس جولائی تک انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے سلانہ کانفرنس کی مذبانی کرنے والا ہے یہ ایونٹ ایک تارکی موقع ہے کیونکہ یہ ایشیای خطے میں پہلی بار باوکار کانفرنس کا انقاط ہوگا کانفرنس میں آئی سی سی کے ایک سو آٹھ رکن ممالک کے دو سو بیس سے زائد بندے اکھٹے ہوں گے جو افریقہ امریکہ ایشیا مشرقی ایشیا یورپ سمیت خطو کے نمائندگی کریں گے آئی سی کے سلانہ کانفرنس دنیا بار میں کرکٹ کے منتظمین اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک ایم اجتماع ہے جو کھیل کے سٹریٹیجک سمیت کمرانی اور ترکی پر بات چیت کے لیے ایک ایم پلیٹ فارم ہیا کرے گی اس سال کی پریس کانفرنس جس کا موضوع ہے اولمپک موقع پر سرمایہ کاری تناؤ اور شمولیت کھیل میں محولیاتی پائیداری اور ایل اے ٹونٹی ایڈ میں کرکٹ کی فتحانہ واپسی جیسے ایم موضوعات پر بات کریں گے سرلنکان کرکٹ کے صدر شمسل سلوہ نے اس تقریب کے مذبانی کے حوالے سے اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے یہ سرلنکا کے لیے ایک ایم محقہ ہے اور ہم دنیا بر سے آنے والے ممانوں کو اپنے خوبصورت جزیرے پر گرموشی سے خوش آمدید کریں گے مستقبل میں اپنا حصہ ڈالنے اور اپنے ملک کی خوبصورتی اور ورسے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اب یار دیکھیں آئی سی سی کا جو ایجنڈہ تھا نا آئی سی سی کے اس ایجنڈے میں بی سی سی آئی اور چیمپئنڈ ٹرافی کے بارے میں کوئی کوئی بات نہیں ہوئی اور اس ایجنڈے میں نا اگر بی سی سی آئی اس ایجنڈے میں بات کرتی کہ چیمپئنڈ ٹرافی پاکستان میں نہ ہو تو یہاں تک آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے کہ بی سی سی آئی کو ایک شاٹ آف کال مل سکتی ہے جب بی سی آئی کو شاٹ آف کال ملے گی کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان آئی سی کے دو ٹیم نے ٹریول کیا ہے اور اب اس اکتوبر سپتمبر میں ایک اور ٹیم نے سکورٹی کو چیک کرنا ہے گرانڈ سٹیڈیمز کے مرمت کیسی ہوئی سٹیڈیمز کتنے تیار ہیں ہوسٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں وہ جانچ پڑتال کریں گے پھر جاکہ آئی سی کو رپورٹ کریں گے ایک اور ٹیم آئے گی اور اس کے بار اس کے بار راشیل لطیب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ محسین نوکی صاحب کے لیے دو سکت امتانات ہے ایک وزارت داخلہ کا اور دوسرا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین کا کیا بھرتی بھرتی ٹیم کو چمپنان ٹرافی پاکستان کا دورہ کے لیے رازی کر پائیں گے بیسیت چیرمین یا وزیر داخلہ اب دیکھیں پی سی بی چیرمین اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا سی او او ہے ان دونوں کو آئی سی نے بلائے سر لنکہ میں جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہم ہائیبریڈ موڈل دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمارا وزیر داخلہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ پی سی بی کا چیرمین بھی ہوگا وزیر داخلہ ہوگا اس کی رسپیکٹ بھی زیادہ ہوگی ایک حکومت کا ممبر آئی سی کے ایونڈ میں ہوگا تو محسن نوکی صاحب کی عزت بھی زیادہ ہو سکتی تھوڑی سی رسپیکٹ بھی اس کو زیادہ ملے گی اور اسی کے ساتھ وہ ادھر زبان کا بھی تکڑا ہے زبان کا بھی پکت ہے محسن نوکی وہ ادھر کوئی بات کر سکتا ہے وہ ادھر یہی کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی ہائیبریڈ موڈل نہیں دیکھنے جا رہے ہیں ہم پورا کے پورا چیمپئنڈ رافی پاکستان میں کرانے جا رہے ہیں یہ محسن نوکی صاحب کہہ سکتا ہے اور اس کے بعد انڈیا سے خبر ہے ہر دیکھ پانڈیا نے سر لنکان سر لنکان میں جو سیریز ہونے جا رہا ہے اس کے لئے معذرات کر لیے فیلال کے مطابق اس نے کہا کہ پرسنل ایشیوز کی وجہ سے اس نے معذرات کر لیا ہے آپ آگے دیکھتے ہوتا کیا ہے تو چلی ٹھیک اس ویڈی کو یہاں کوئنٹ آپ کرتا ہے اگر چینل پڑھنا ہے تو بھی سبسکرائب کریں ویڈی کو لائک کریں اور میرے سب بانتے رہے ہیں اور پلیس ویڈی کو لائک کریں اللہ حافظ